جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل بک سب اور آج ہم موجودہ دور کے ایک بڑے مشہور افثانہ نگار اقبال مجید کی افثانہ نگاری کے حوالے سے بات چیت کریں گے بارہ جولائی انیس سو چونتیس کو اقبال مجید مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئے پہلا افثانہ عدو چاچا انیس سو چھپن میں ڈلی سے جاری ہونے والے رسالے شہرہ میں چھپا اور ان کے مشہور افثانوں میں دو بھیگے ہوئے لوگ پوشاک پیٹ کا کینچوا پیشام گھر آگے ہے قابل ذکر ہیں ان کے افثانوی مجموعوں میں دو بھیگے ہوئے لوگ انیس سو ستر میں ایک حلفیہ بیان انیس سو اسی میں شہرِ بدنصیب انیس سو ستانوے میں تماشا گھر دو ہزار تین میں اور آگ کے پاس بیٹھی عورت دو ہزار دس میں شائع ہوئے اور اقبال مجید ساٹھ کی دہائی کے بڑے مشہور افثانہ نگار ہیں اور ان کے افثانے نگاری کا اگر ہم جہزہ لیں تو ترقی پسندی کے رجحان ہمیں ان کے افثانوں میں نظر آتے ہیں مگر یہ کسی اصول و زوابط کی پابندی کے قائل نہیں ہیں اور واقعات کی دلکش منظرکشی کرتے ہیں سماجی اور سیاسی حالات بیان کرتے ہیں کرداروں کے جذبات اور احساسات کو اس خوبصورتی سے اور دلکشی سے بیان کرتے ہیں ان کے ترجمانی کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کارین کو اپنی ہی کہانی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے وہ اپنے افثانوں میں کہانی پن کے انصر کو برقدار رکھتے ہیں اور علامتی حکائیتی اور استیاراتی اسلوپ سے اپنے افثانوں کو جو ہے وہ سوارتے ہیں جدیدیت اور ترقی پسندی ان کے ہاں دو واضح رجحان نظر آتے ہیں انسان دوستی اور درد مندی کا احساس ان کے ہاں نمائی ہے معاشرتی اور اخلاقی قدروں کے زیوال اور رشتوں کے ٹوٹنے کا احساس ان کے ہاں میں نظر آتا ہے سیاسی موضوعات پر بات کرنا ان کو بہت زیادہ پسند ہے اور فرقہ ورانہ فسدات اور اس سے پیدا ہونے والے حالات اور واقعات کا ذکر ان کے افثانوں میں نظر آتا ہے سیاسی موضوعات سے خاصا لگاؤ رکھتے ہیں تاریخی معلومات اور تاریخی شعور جو ہے وہ قابل داد ہے روایت سے انحراف کیے بغیر اپنے افثانوں میں نئی جہتوں کے متلاشی نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے افثانوں میں موضوعات کا تنوہ ہمیں نظر آتا ہے کرداروں کی مناسبت سے مقالمیں تحریر کرتے ہیں اور ان کے افثانوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بعض مرتبہ مختلف معینی پیدا کرتے ہیں تلخ حقائق کو وہ بڑی بے واقعی سے بیان کرتے ہیں تلخ حقیقتوں کو مان لیتے ہیں اور ان کے ہاں اعتراف کی ایک کیفیت نظر آتی ہے تلخ حقائق کے اظہار میں لب لہجہ ان کا ترش اور تیز بھی ہو جاتا ہے تلخ بھی ہو جاتا ہے ان کے ہاں پرندے جانور حشرات الارض وغیرہ علامتی کرداروں تمثیلوں اور استیاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے بعض بے نام کردار خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں مگر وہ اس خوف کی زنجیر سے نکلنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں مگر ان کی یہ کوشش رائے گا نظر آتی ہے اور خوف زدہ انسان کی نفسیات کی بڑی خوبصورتی سے اعکاسی کرتے ہیں موت کی مختلف کیفیات کا اظہار بڑے موثر پیرائے میں کرتے ہیں اور ان کے افثانوں کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ وقت کو مختلف سطحوں سے اور حوالوں سے پیش کرتے ہیں تو ان گنہ گنہ خوبیوں کی بنا پہ ہم اقبال مجید کو جو ہے وہ ایک اہم افثانہ نگار قرار دے سکتے ہیں شکریہ